اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ موجود ہیں گروپ ایڈیٹر نائنٹی ٹو نیوز ارشاد احمد عارف صاحب سے آپ کے وقتہ بہت شکریہ ناظرین الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ سامنے آتا ہے جس میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو قابل اعتراض اور متنازع قرار دے دیا جاتا ہے پھر بیس روز کے اندر اندر انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کا حکم بھی دیا گیا ہے اس پیسرے میں کہا گیا ہے کہ اگر پارٹی بیس روز میں الیکشن کروانے میں ناکام رہی تو پھر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملے گا اب اس پر الیکشن کمیشن کا موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن آئین کے مطابق نہیں ہوئے تھے مگر اس پر تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر گوھر نے رد عمل دیا ہے انہوں نے کہا ہے ریفیوٹ کیا ہے سب سے پہلے تو اس پوائنٹ آف یو کو اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آئین کے مطابق الیکشن کرائے تھے اور الیکشن کمیشن نے جو پہلے موقف ہمیں دیا تھا تو انہوں نے دستاویزات پورے نہ ہونے کا کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ آئین کے مطابق نہیں ہیں تو پی ٹی آئی نے اس پیسلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان کر دیا لیکن سوال یہ کہ کیا بیس روز میں پارٹی الیکشن کروانے میں کامیاب ہوگی سکے گی یا نہیں اور اس کے پارٹی پر امپلیکیشنز کیا ہوں گے اس پر بات کریں گے پھر دوسری طرف سیفر کیس کا معاملہ ہے جہاں سلاحباد ہائی کورٹ نے چیرمن طریقہ انصاف کے جیل ٹرائل کے طریقہ ایکار کو کل ادم قرار دیا جس سے پی ٹی آئی کو ایک وقتی ریلیف تمہیں گا مگر جن ٹیکنیکالٹی چھے پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم ریفیوج لے رہی تھی پروسیکیوشن کے پاس ہی موقع آگیا کہ وہ لکوناس کو دور کر کے کربائی آگے بڑھا ہے تو اس کیس کے میرٹس پر بھی بات کریں گے کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست پر اس پر بھی بات کریں گے میں جوائن کریں مائرہ قانون احمد عویس صاحب سر آپ کو بھی شاملی گفتگو کریں گے انشاءال صاحب بڑی تیزی سے آگے بڑھا تھا یہ معاملہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دیویجن بینچ ریلیف دیتا ہے اس کو ریلیف کہتی ہے پی ٹی آئی خود کہ ہمیں بہت ریلیف مل گیا مگر سردار تاریخ مسعود صاحب کے بڑے اہم ریمارکس اس میں سامنے اور انہوں نے کہا جی اس کا تو ٹی آئیل کا لدم ہونے کا تو نقصان آپ کو ہو گیا ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک قانونی پہلو ہے میرے خیال اس پہ تو احمد عویس صاحب سے ان کی انپورٹ لیں گے لیکن یہ جو الیکشن کا معاملہ انٹر پارٹی الیکشن کا الیکشن کمیشن کو اعتراض یہ ہے کہ پارٹی کا جو اپنا کانسٹیوشن ہے اپنا آئین ہے یہ الیکشن اس کے مطابق نہیں ہوئے صحیح اور جو ریکوائرمنٹ شاید الیکشن کمیشن کی ہوں گی وہ بھی پوری نہیں ہوئی ہیں لیکن یہ کہ جی وہ غریب صورتحال ہے کہ یہ کیس کوئی ڈیرھ دو سال سے چلتا ہے اور جب وہ پارٹی کے لیڈر بھی باہر تھے پارٹی کے چیئرمین بھی باہر تھے اس وقت تک یہ کیس چلتا رہا اور اب فیصلہ اس وقت آیا ہے جب نہ چیئرمین باہر ہیں نہ ویس چیئرمین باہر ہیں نہ سیکٹی جنرل منظر عام پر ہیں اور نہ باقی عودے دار جو ہیں یا اہم لیڈر جو ہیں تو اب الیکشن کیسے ہوں گے کیسے کریں گے ایک تو یہ سوال ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا باقی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ان کے الیکشن باقی بروقت بھی ہوتے ہیں ان کے کانسٹیوشن کے مطابق بھی ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کے کوئی تنازہ یا اختلاف نہیں ہوتا اور یہ واحد پارٹی ہے جس کے الیکشن جو ہیں وہ متنازع ہیں اور شفاف نہیں ہے اور پارٹی آئین کے مطابق نہیں ہے تو لیکن احمد ویس صاحب چونکہ قانونی ماہر ہیں ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ احمد ویس صاحب یہ فرمائے کہ اب بیس دن کی جو شرط ہے ایک ایسی پارٹی جو اس وقت مشکلات کا شکار ہے کیا وہ بیس دن میں الیکشن دوبارہ کرا سکتی ہے نمبر ون اگر نہیں کراتی تو اس کے کیا ہوں گے مزمرات کیا ہوں گے کیا صرف نشان نہیں ملے گا یا پارٹی بین ہو جائے گی ریجسٹریشن منصوب ہو جائے گی اور اس کے علاوہ قانونی طور پر کون سا فورم ہے جہاں سے وہ اس فیصلے کے خلاف ریلیف لے سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ اول تو اس وقت جو ہے جیسے آپ نے فرمایا اور جو حقیقت بھی ہے کہ یہ میٹر ڈیٹ دو سال سے پینڈنگ چلا آ رہا ہے اور اس کو ٹائم کا سیلیکشن جو ہے وہ اور ہم پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے جہاں جہاں جس انداز میں بھی وہ الیکشن میٹر کے اندر وہ سامنے آئے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے یا کسی بھی معاملے میں انہوں نے کوئی سٹپ لیا ہے تو اس میں کہیں پہ بھی بون آف فائیڈی ان کی نظر نہیں آئی اور یہاں پر بھی یہی انہوں نے کیا ہے اب اور جبکہ الیکشن جو ان کا شروع میں اعتراض جو تھا وہ یہ نہیں اعتراض نہیں تھا کہ آپ نے الیکشن نہیں کرائے وہ ایک انکمپلیٹ کے متعلق تھا یا کچھ تھا اور وہ پوری ڈیٹیل موجود ہیں اور انہوں نے پارٹی کے کانسٹیوشن کے مطابق جو ہیں وہ الیکشن کروائی ہوئے ہیں وہ پوری ڈیٹیل ساری موجود ہیں اور اس لیے اب یہ یہ ہوگا کہ اس کو چیلنج کریں گے اچھا ان کے اس ایکٹ کو جو ہے اور چیلنج کیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی اس میں دیکھیں گے کہ کیا صورتحال سامنے عدالت کے سامنے آتی ہے کیونکہ وہاں یہ سب ہی چیزیں رکھی جائیں گی بیسک ان کا اوبجیکٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے بات کھل کے آگئی کہ یہ الیکشن سمبل آپ کو جو ہے وہ برلے کا نہیں دیا جائے گا یہ انٹینشن ہے یہ ان کی یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ ہینڈنگ گلوفز کس کے کون ہیں ساتھ ان کے یہ کیا سرائی ہم نہیں کرتے اور اس طرف نہیں جاتے لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بونا فائیڈلی امپارشلی فانکشن نہیں کر رہا اور یہ کوئی نہ کوئی ایسی رکھنا اندازی ایسی ایمپیڈیمنٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ جہاں سے یہ پروسس جو ہے اس کو ناممکن بنا جائے کیونکہ جو حالات کریٹ کی ہمیں انہوں نے اچھا چیئرمنٹ جیل میں ہیں وائش چیئرمنٹ جیل میں ہیں اور پارٹی کا کوئی لیڈر جو ہے جو جنرل سیکرٹری ہے وہ وہ بھی انڈرگراؤنڈ ہے اور یہ سوائے اس کے کہ ان کو پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں ان کو کہی کٹھا نہیں ہونے دے رہے آٹھ دس آدمی بھی اگر کوئی کورنر میٹنگ کرنے لگتے ہیں تو وہاں پہ پولیس پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہ تشدد کرتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کے گھروں میں جا کے چھاپے مارتے ہیں تو یہ ایک ایول پلینگ فیلڈ احمد وائش صاحب ایک چیز جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ یہ جو ڈیلے ہوا یہ جب دوہزار اکیس سے غالباً یہ کیس چلا ہے تو ڈیلینگ ٹیکٹس آپ کے جو قانونی یعنی پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم بھی ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کرتی رہی اور یہ ہر کیس میں ہوتا رہا ہے اس کا آپ کو یعنی پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی اپیل تو ظاہر اسلامباد ہائی کورٹ میں جائے گی اور اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جرس صاحب پر تو چیئرمن پی ٹی آئی اعتراض کر چکے ہیں کہ وہ ہمارے کیس نہ سنیں تو اب خود پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لیڈرشپ بھی تو عدالتوں کو اور چیف الیکشن کمیشنر کو متنازع بنانے میں پیش پیش رہی ہے یہ وہ حالات ایسے کریئٹ ہوئے ہیں پیش پوشت تو نہیں رہے ہیں دیوہ کمپیلڈ ایک مجبورن ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جہاں پہ ان کو یہ اپنا سٹانس جو ہے وہ لینا پڑا وہ کوئی خوشی سے نہیں لیا گیا نہ کبھی ایسا ہوا ہے ایک عدالت کے کسی ایک فورم کے لیے کوئی جو ہے ایسا سٹانس ریا جائے کہ یہ نہ سنیں اور وہاں نہ سنیں لیکن ماضی کے حالات کو سامنے رکھا جائے تو اس سے یہ مترشہ ہے کہ ایک طرف بہت جھکاؤ ہے اور ایک طرف بہت ریجڈ ایٹیچوٹ ہے نواز شریف کے معاملے میں جس طرح سے ان کی بیلے لی گئی اور عمران خان کے معاملے میں جس طرح سے ان کی ہر بات کو ڈیلے کیا گیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے یہ اتنا سامنے ایک فرق ایسا ہے جس کو ایک عام آدمی بھی محسوس کر سکتا ہے اور یہ ایک critical time کے اوپر یہ فیصلہ اس طریقے سے آ کے کر دینا اور یہ ایک ایسی صورت جب ان کو نظر آ رہا ہے یہ اکٹھے ہی الیکشن کے لیے تو آپ کو سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا ایک طریقے کار ہے الیکشن کا لیکن وہ اکٹھے ہونے کے لیے تو وہ صورتحال نہیں پیدا کی جا سکتی اس لیے جو انہوں نے پہلے الیکشن سارا آئین کے تحت ہوا ہوا ہے اب یہ کوٹ میں لے کر جائیں گے let's see کہ کوٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ میٹر جو ہے اس کے بعد سپریم کوٹ میں بھی جا سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن اگر یہ فیصلہ چیلنج ہوتا ہے اور ریلیف نہیں ملتا تو پھر آپ کو پی ٹی آئی کو صرف جو نشان ہے وہ نہیں ملے گا یا اس کی ریجسٹریشن بھی خطرے میں ہے وہ بھی کینسل ہو سکتی ہے نہیں ریجسٹریشن تو کینسل نہیں ہو سکتی اور نہ پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے کیونکہ پارٹی کو بین کرنے کا ترکے کار بالکل الالگ ہے وہ ایک ریفرنس ہے جو سپریم کوٹ کو بھیجا جاتا ہے جی اور وہ سپریم کوٹ اس ریفرنس کے اوپر جو ہے وہ بقیادہ بینج بنتا ہے اور وہ اس کی پوری پروز این کونز کو سامنے رکھے اور ڈیٹیل اس کے اوپر جو انظامات لگا جاتے ہیں یا ریفرنس میں جو جو الیگیشن ہیں ان کو وہ بقاعدہ طور کے اوپر تھریش آؤٹ کیا جاتا ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے اس لیے وہ پوسیبل نہیں ہیں اگر ان کے لیے یہ پوسیبل ہوتا تو پہلے پی ڈی ایم کی حکیمت حکومت نہیں ان کو بین کر دیا ہوتا بھائی صاحب اکیس سے یہ معاملہ چل رہا تھا تو دوبارہ الیکشن کرا دیتے وہ لیٹی گریز میں اتنا وقت ضائع کر دیا گیا جو الیکشن کمیشن کے اتمنان کے مطابق وہ خامیہ الیکشن کی دور کر دی جاتی دوبارہ دیج سواز دیے وہ خامیہ دور وہ خامیہ دور ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ خامیہ تو اعتراض براہ اعتراض ہے اچھا یہ تو انہوں نے تنگ کرنے کے لیے اور آوست کرنے کے لیے اس پروسس سے پی ٹی آئی کو یہ سارا سلسلہ کیا وہ کتنا بھی وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن اور ہر چیز وہ دوبارہ بھی ہو کے آ جاتے ہیں یہ پھر اعتراض لگنا تھا اچھا یہ تو ان کے لیے دیفیک نہیں ہے اچھا ورنہ وہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نیشنل الیکشن سے یہ اس پر ٹیکس کے اوپر ایک پارٹی کو آپ آؤٹ کر دیں جبکہ انہوں نے سیٹیفیکیٹ دیا ہوا ہے وہ ڈیٹیل ساری موجود ہیں الیکشن کا پروسس جو ہے وہ پورے گزر چکے ہیں اس میں جو اوتے ذاران ہیں وہ الیکٹ ہو چکے ہیں وہ ڈیٹیل دی ہوئی ہیں ساری ایمین ایمیسید آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے موقف میں اتنی جان ہے کہ یہ اگر چیلنج ہوتا ہے کسی فورم پر تو وہاں سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے یا پھر الیکشن کمیشن کے پاس واقعی جواز موجود ہے جو پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں جو لکوناز نکالے گئے ہیں میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ بالکل کیونکہ یہ کیس میں تو خود دلیل نہیں کر رہا ہوں لیکن جو حقائق سامنے میں نے آئے ہیں دیکھے ہیں میں نے اس کے مطابق تو اس میں بہت زیادہ جو ہے سٹرانگ پوائنٹ جو ہیں وہ ہمارے پی ٹی آئی کی فیوریبل موجود ہیں اور جو ہائی کورٹ میں اور یا اس سے اوپر کی عدالت میں چرے جائیں یہ ان کو ریلیف ضرور ملنا چاہیے اور یہ وہ موقع نہیں ہے کہ جہاں پہ مسچیویس ایکٹ آف الیکشن کمیشن جو ہے اس کو پیزرائی جو ہے وہ ملے اچھا ایک قانوندان کے طور پر رہنمائی کریں ہماری اور ہمارے ناظرین کی کہ اس سے پہلے بھی کسی سیاسی پارٹی کے الیکشن پر کوئی اتراز ہوا ہے اور اس کا نشان کوئی کینسل ہوا ہے اس سے پہلے کوئی مثال موجود ہے آپ کے علمے میں نے تو نہیں مری نظر سے تو نہیں گزرایا بلکل بھی اس بیس کو پر کسی کوئی ایکشن سے آوسٹ کیا گیا ہو ٹھیک ہے اور یہ ان کرٹیکل ٹائم پہ جبکہ وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے اگرچہ وہ پوری تیاری میں ہیں ہر طرح سے پی ٹی آئی جو ہے وہ تیاری ہے اور یہ بھی ادر وائس کوئی طریقہ کرنا پڑے گا کہ یہ طریقہ کار الیکشن کا جو ان کنڈیشنز کو میٹ کرنے کے لیے وہ کینڈیٹ جو ہیں کس طرح کھڑے ہوں گے اور کیسے وہ الیکٹ ہو جائیں گے وہ کوئی نہ کوئی راستہ تو پھر نکالنا ہی پڑے گا وہ دیکھ لیں گے پوسیبیل کیا ہو سکتی ہیں اگر یہ چیلنج ہوتا ہے لیکن آپ کو ریلیف نہیں ملتا پھر اگر آپ بیس دن کے اندر پارٹی الیکشن نہیں کرا پاتے اور بلے کا نشان کھو دیتے ہیں پارٹی پر کیا اثرات ہوں گے کیا آپ کے ذہن میں خدشات ہیں اس کو لے کریں نہیں پارٹی کا وہ سارا کاری اس لیے رہے ہیں نا پاکستان کے عوام جس میں بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ انپر لوگ ہیں وہ لیٹریسی ریٹ آپ کو پتا ہے ابھی بھی ہمارا کوئی ہاف ففٹی کچھ پرسنٹ سے اوپر تو ابھی بھی نہیں ہے جو ایکچولی جو نظر آتا ہے اور گاؤں میں دوسری جگہوں پہ اور بلے کا نشان تو ہر ایک وہ ہے اس کو پر وہ قائم ہے کہ وہ ہم نے وہاں جا کے بلے کے نشان پر کرنا ہے تو اس سے آؤس کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پارٹی جو ہے وہ اس پریپریشن میں بھی اپنے جگہ پہ اپریہنٹ کر کے انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے یہ اگر ان کو ریلیف اوپر سے نہیں ملے گا تو دیو گو فور اٹ ہم وہ کھار اعتراض کو ختم کریں گے کیونکہ پارٹی نے ڈیٹرمنٹ ہے کہ دیو مست گو فور الیکشن اور وہ پارٹی سپیٹ کریں گے اچھا یہ اب سن رہے ہیں کہ جیئرمنٹ پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ دو سو کے قریب وکیلوں کو ٹکٹ دیا جائے تو کیا اتنے وکیل آپ کے پاس ہیں جو الیکشن لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں پیسہ بھی خلج کر سکیں کمپین بھی کر سکیں اور فوری طور پر کیونکہ راج ریاض صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا بھی تو نہ تجربہ ہوگا نہ پیسہ ہوگا نہ وقت ہوگا تو پھر آپ کے امیدوار بس خانہ پوری کے لیے رہ جائیں گے راجہ ریاض صاحب جیسے تجربے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اچھا اس تجربے سے تو قوم کو نقصان ہی پہنچے گا ملک جو ہے وہ پیچھے کی طرف کی جائے گا ڈیموکرسی کو دھچکا لگے گا نہیں نہیں ان کا اور آئین کی حکمرانی کے تصور اور قانون کی باردستی کے تصور ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے الیکشن لڑنے کا جو تجربہ ہوتا ہے الیکشن لڑنے کے جو ٹیکنیک ہوتی ہے اس وہ نہیں نہیں سب یہ کوئی بات یہ ساری ہے کوئی تجربہ یہاں پہ تو کوسٹن یہ ہے کہ اگر سنسیریٹلی ویڈ آل سنسیریٹی اگر ایک کینڈیٹ کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے بعد امام نے بوٹ ڈالنے ہیں وقت سب کوئی چکھا دیتا ہے اور ایک عام آدمی سے ایک کینڈیٹ جو وہ نارملی جو کینڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں لوگ ریجویٹس جو ہیں لوئیرز جو ہیں بہت اچھے ہوں گیا ان سے بڑی میچورٹی ہوگی ان کے اندر اور وہ اچھے پارلیمنٹ ایرین ثابت ہوں گے الیکٹ ہوکے جب پارلیمنٹ میں اگر جارہ جاتے ہیں تو یہ تو وہ بات نہیں ہے اور وہ پروز این کونس کو سمجھتے ہیں قانون کی اس سے ہٹ کے سائفر کیس پر آتے ہیں ریلیف ملا اسلامباد ہائی کورڈ سے تین چیزیں تھی ایک آپ کو مل گیا دو ایک تو جج کی جو تیناتی تھی اس کو تو تسلیم کری ہے عدالت نے کہ وہ درست ہوا ہے آپ کو ریلیف یہ ملا کہ جناب انتیس اگست سے اب تک کی جو کاروائی تھی وہ کل ادم قرار پا گی نیسرے سے کیس چلے گا اور جو جیل میں ٹرائل کا ایشو ہے اس پر کوئی آپ کو ریلیف خاص نہیں ملا کل جب سپریم کورٹ میں بات چل رہی تھی تو صدار تارنگ مسعود صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ تو لے لیا ٹرائل تو سارا کل ادم قرار دے دیا دلوا دیا لیکن اس سے آپ کی مشکلات بڑھ جائیں گی کہ اب نیسرے سے جب ٹرائل ہوگا تو وہ ان غلطیوں سے پاک ہوگا ان خامیوں سے پاک ہوگا جس کو آگے چل کے جس کا آپ کو فائدہ پہنچنا تھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کل ادم قرار دینے سے آپ کی پی ٹی آئی کے مشکلات بڑھ جائیں گی دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے تو مشکلات اور جتنا ٹرائل گزر گیا کیونکہ ایک اصولی فیصلہ ہوا ہے اور اس اصولی فیصلے کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ ہم اس مشکلات میں دوبارہ نہیں پڑھنا چاہتے تو میرے خیال میں کوئی خارج نہیں ہے کہ اس پروسس سے دوبارہ گزریں اگر وہ اپنی غلطیاں اڈیکٹی فائی کریں گے تو وہ سامنے آ جائیں گی باتیں پتہ لگ جائیں گی امپروومنٹ کی کیا صورت ہے کیسے بناتے ہیں وہ بھی کیونکہ فوجداری قانون میں جو سٹیٹمنٹ کی امپروومنٹس جو ہیں نا وہ بھی ان کی انٹینشن کو شو کرتی ہے تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا احمد صاحب لیکن آپ کو ہی لگتا ہے کہ فیصلہ اگر آنے کے بعد اس کو چیلنج کیا جاتا تب زیادہ فائدہ ہوتا اگر میرٹس کی باتی جب پھر ٹیکنیکالٹیز ہوتی نا جیسے توشہ خانہ کے مامنے میں بھی پریسیڈنس ہے کہ ہماری دلاور صاحب کی بات ہو رہی تھی جس طرح سے آگے بڑا کیس اس پر بات ہو ٹیکنیکالٹیز آگئی اس کے بعد سسپینشن آگئی اس طرح فائدہ نہیں ہو جاتا زیادہ دیکھیں یہ اصل میں یہ آپ کا یہ سوال ہے اس کا جواب تو کنڈکٹنگ کاؤنسل جو ہے نا جنہوں نے کیس کو پریپیر کیا ہوا ہے اور عدالت میں پیش ہوئے میں اور وہاں پہ وہ اس کا زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں میں دور بیٹھا ہوا اس طرح سے ایک سیٹسپیکٹری جواب آپ کو نہیں دے سکتا دیکھیں کیونکہ وہ بہت سارے آسپیکٹس جن جو زیر غور ہوں گے اور جن کی بنیاد پر گراؤنڈز ریز کی گئی ہوں گی وہ کنڈکٹنگ کاؤنسل کو زیادہ اچھی طرح معلوم ہوگا وہ ڈیٹیل تو میرے پاس نہیں ہیں صحیح اچھا ایک اس سے بالکل ہٹ کے سیاست سے اور پی ٹی آئی سے ہٹ کے یہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہوئے حمد خان صاحب کا پروفیشنل گروپ جس کے آپ بھی ہیں باقی یہ ایسے صورت حال میں جس وقت یہ کہا جا رہا تھا یا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جی آپ کے گروپ کی بہت زیادہ پذیر آئی ہے ایک خاص موقف کی وجہ سے آپ کا گروپ جو ہے پروفیشنل گروپ ہار گیا اس کا امید ہار گیا دوسرا اور اچھے خاصے مارجن سے آ رہا ہے اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کلاہ جو ہے وہ اس نکتہ نظر سے متفق نہیں ہے جو عبد زبیری صاحب یا حامد خان صاحب یا آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں میرے خیال میں اس میں اوجلت کے اندر کینڈیٹ جو انہوں نے نومینٹ کیا تھا شاید that was the main reason اچھا کہ وہ اس حد تک وہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کے الیکشن کی جو ایک میچورٹی اور جو جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو میمبر سپریم کورٹ بار association جو سپریم کورٹ کے وقلہ ہیں تو شاید یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ تھا جن کو اس وقت جو ہے وہ خیال نہیں کیا گیا اور بلکہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا بعد میں لیکن وہ میں تخیر میں حامد خان ان اس اون وزنم اس کے پر سٹک کیا رہے کہ نہیں جی یہی ٹھیک ہے اور اس کی زیادہ زیادہ وجوہات یہ ہیں اس کے اندر کیونکہ باہر کے الیکشن جو ہے نا وہ باہر کی پولٹک سے بلکل ہٹکے ہوتے ہیں ایک بلکل وہ ڈائنیمکس بلکل مختلف ہیں آپ اگر ہمیشہ دیکھیں تو اس میں اور اس میں گروپنگ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو وہ ہر پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ایک گروپ کے اندر موجود ہوتے ہیں مکیوں کے وہ گروپیں غور رہے ہوتی ہے کیونکہ باہر کے الیکشن میں وہ پولٹکل گروپنگ جو ہے وہ آڑے نہیں آتی کبھی بھی جماعت اسلامی کا بھی اس کا اندر ہوگا اور پی ٹی آئی کا بھی ہوگا اور اس میں نون لیگ کا بھی ہوگا کاف لیگ کا بھی ہوگا پیپل پارٹی کے بھی ہوں گے وہ ایک الگ گروپ پر ہوتے ہیں جو باہر کی پولٹکس میں جو ہے ان کی گروپ میں ہوئی ہوتی ہے اس لیے وہ ایک بالکل جو باہر کا الیکشن ہے لیکن میرا خیال ہے یہ اس میں کہ ایک طرف وہ زیادہ بہتر پروفیشنل کینڈیٹ تھا اور اس کے مقابلے میں یہ کینڈیٹ جو ہیں حامد خان نے شاید اجلت میں یہ فیصلہ جیسا کینڈیچر کا جو کر دیا تو وہ اس کے بجے سے نقصان ہوا ٹھیک ہے ماہر قانون احمد عوی صاحب موجود تھا آپ کو واشنی ڈسکرشن کا سلسلہ آج جاری ہے وقت ہوئے بریک کسٹے وداس ویلکم بیک ناظرین انتخابات کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں کل کے جو حریف تھے کل کے حلیف تھے آج کے حریف بنے ہوئے ہیں مختلف ویان ہمیں نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ بابوں کو ریٹائیمنٹ لے لیں بلاول بٹو صاحبی فرما رہے ہیں کہ بابوں کو ریٹائیمنٹ لینے نہیں جائے سیاست جو ہے وہ نوجوانوں کا کام ہے مگر نون لیگ نظر آ رہی ہیں الیکٹیبلز کی سیاست کرتے ہوئے مختلف الائنسز بنایا جا رہے ہیں ساتھ ہی کچھ اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ آلائنس کرنے کی پیشکش کی گئی تھی چھے وزارتیں دینے کی پیشکش کی گئی تھی اور مائنس زرداری کی شرط تھی ارشاد صاحب مائنس زرداری اور یہ پیشکش پھر تحریکہ دمعتماد کا آ جانا پیپلز پارٹی نے جو سفر تیہ کیا ہے اس تمام تر سیناریو میں ان کی سیاسی حکمت عملی ٹھیک تھی آپ کے خیال میں دیکھیں یہ بات اس وقت بھی سنی تھی چل رہی تھی کہ اس وقت کے وزیراعظم کو چیئرمن پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو ایک تجویز پیش کی گئی کہ جی ایٹ ایٹ ٹائم مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو لڑائی ہے آپ کی اس سے بہت سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں اور آپ کا بھی نقصان ہو رہا ہے ملکہ بھی نقصان ہو رہا ہے تو آپ کسی ایک سائٹ پہ سیز فائر کریں اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کے پاس ایک صوبہ ہے تو مل کر چلیں تاکہ مرکز اور صوبے کی درمیان بھی تعلقات بہتر ہوں آپ کی حکومت کو بھی دو طرفہ چیلنجز نہ ہوں اور اس کے لیے کچھ کام بھی ہوا ٹھیک ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پی ٹی ایم کو چھوڑا تھا پیپلز پارٹی نے اس کی وجہ بھی یہ تھی اب اس میں یہ بات اس وقت ہم نے نہیں سنی تھی اب زداری صاحب اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ممکن ہے وہ درست ہوں کہ اس کی شاید شرط یہ بھی تھی کہ زداری صاحب پیچھے اٹھ جائیں بلاول صاحب کے حوالے کریں اور اس کی وجہ شاید غالباً وہ قابل فہم بھی ہے کہ عمران خان صاحب اتنا سخت سٹانس زداری کے حوالے سے لے چکے تھے کہ ان کے لیے بھی بڑا مشکل تھا زداری صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانا کیونکہ وہ تو ہر وقت للکارتے تھے کہ زداری میں آ رہا ہوں میں سن کا رکھ کر رہا ہوں اور سب سے بڑی بیماری بھی کہا جاتا تھا اور کئی باتیں تھی تو یہ بات اس وقت چلی تھی کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ معاملات جو لوگ تیہ کر رہے تھے زداری صاحب کے ساتھ انہوں نے کچھ امیچورٹی دکھائی اور سارا پلین جو تھا وہ زداری صاحب کے سامنے رکھ دیا کہ جی اس طرح اگر ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ تیس کے الیکشن ہوں گے پانچ سال مزید مل جائیں گے خان صاحب کو اور آپ مل کے اٹھائیس تک اب دروغ برگردین راوی کہا جاتا ہے کہ جب یہ پلین زداری صاحب کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے پھر اگر ایسا ہے تو ایسا ہی سی انہوں نے یہ سارا کچھ منکشف کیا مسلم لیگ نون پر اور ان کو کہا کہ دیکھیں یہ پلین ہے تو میرے لئے تو ادھر بھی چھے وزارتیں موجود ہیں تو اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں کہ اس مسئیبت سے نجات پائیں یا دلائیں قوم کو جو پی ٹی آئی کی شکل میں یا جرمن پی ٹی آئی کی شکل میں مسلط ہے تو پھر یہ ہے کہ ہم دوبارہ ملجل کے تاریخ آدمی اعتماد لاتے ہیں اور وہ پھر کامیاب بھی ہو گئی کیونکہ یہ پلین اس میں جو بات تھی نا وہ یہ تھی کہ یہ پلین صرف امنان خان کے لیے نہیں تھا کسی نے آرمی چیپ بھی بننا تھا اچھا ٹھیک ہے تو وہ سارا معاملہ جو ہے وہ پھر بجائے زداری صاحب یا پیپلز پارٹی اس طرف کیونکہ ادھر سے تو اشارت تھی کہ زداری صاحب مینس ہوں گے یہ جو اس انٹریو سے پتہ چل رہا ہے اس وقت یہ ہمیں نہیں علم ہوا تھا اس وقت اتنی بات تھی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان مفاہمت کی یا مسالحت کی ایک تجویز زیر غور ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے ظاہر ہے زداری صاحب یہ کیسے قبول کرتے کہ میرے بغیر بیٹا ہی صحیح لیکن بہرحال بلاول جو ہے وہ ہے تو دوسرا شخص بیٹا ہے تو وہ ایک جونئر کو دے دوں اور پھر شاید زداری صاحب کے اور بجائے یہ ایک اور بھی ہوگی کہ پھر زداری صاحب بلاول جو ہے اٹھائیس تک تو وزیراعظم نہیں بن سکتا زداری صاحب کو کہیں سے یہ بھی امید دلائی گئی ہوگی کہ نہیں جی اگر آپ اس طرح سے کریں تو تیئیس میں شاید وزیراعظم بن جائیں کیا آپ امیدوں پہ پانی نہیں پھر گیا جو سیچوئیشن اب اس وقت دیکھ رہے ہیں فائدہ کیا ہوا پیپلز پارٹی کو نہیں پیپلز پارٹی کو فائدہ یہ ہوا کہ بلاول صاحب دوہزار بائیس میں وزیر خارجہ بن گئے سولہ ماہ کے لئے اب وہ وزیراعظم کے امیدوار ہیں اچھا ٹھیک ہے اور جو نون کے لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہ زداری صاحب کو دیئی امید بھی نہیں تھی کہ میاں نوازشی صاحب واپس آئیں گے ٹھیک ہے ان کا تو خیال یہ تھا کہ نوازشی صاحب باہر بیٹھے رہیں گے نوازشی صاحب باہر ہوں گے ان کے جو مدد مقابل ہیں پنجاب سے وہ اندر ہوں گے ٹھیک ہے اور میرے لئے اور میرے صاحبزادے کے لئے لیکن اب وہی شکایت کر رہے ہیں کہ لیبل پلنگ فیڈ نہیں ہے لیکن نوازشی صاحب جب آ گئے تو پھر وہ کام تو خراب ہو گیا تو یہ توقع شاید ان کو نہ ہو یہ مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں کہ زداری صاحب کی ساری توقعات یہ تھی کہ وہ اندر رہے گا یہ باہر رہیں گے اور مقابلہ ہمارے اور شہب آششی صاحب کے ترمیان ہوگا تو وہ تو میرے لئے مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو جتنا صاحب بصیرت اور صاحب فراست اور چالاک وہ سمجھتے ہیں میکیویلین پولیٹیشن میں تو یہ نہیں کہوں گا لیکن وہ جو سمجھتے ہیں تو اس میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا چیزیں شباش شیف کی کیا اوقات ہے اور شاید حقانہ باسی ہے لیکن کالکولیشن غلط ہوئی وہ پر ہو جاتی ہے غلط ہوئی کالکولیشن اب جو ہم اس وقت موڈ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے ہمدردی نظر آ رہی ہے بہت واضح طور پر سٹیٹمنٹ بھی آ گئے ہیں سامنے کی جی ان کے بغیر تو سٹر شفاف الیکشن آپ کروا ہی نہیں سکتے کیا دوبارہ سے آلائنز بن سکتا ہے جو آلائنز اس وقت رد کیا گیا تھا عاصف علی زرداری کی جانب سے دشمن قرار دیا جارہا تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے سرائی بات اب دوبارہ آلائنز بنتے دیکھ رہے ہیں آپ اس سیچوئیشن میں سوٹ کرتا ہوں میں فیلال نہیں دیکھ رہا دیکھیں اس وقت جو لڑائی ہے وہ یہ نہیں ہے یہ ہمدردی نہیں ہے پی ٹی آئی سے زرداری صاحب کو زرداری صاحب ایک چیز سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو بھی ہوں وہ اتنے متنازع نہ ہوں کہ وہ کسی کو قابل قبولی نہ ہوں دو ہزار آٹھ کی مثال سامنے ہے کہ جب میاں نوارشیف صاحب نے بائی کارڈ کر دیا تو کوئی اور ہوتا تو شاید خوش ہوتا کہ اب تو کلین سوئی پہنا اس کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے میدان صاف ہو گیا محترمہ بن نظیر پٹو شہید ہو چکی ہیں میاں صاحب میدان میں نہیں ہے تو ہم دوتے ہیں ایک سرت رہ لیں گے لیکن زرداری صاحب نے ایسا نہیں کیا زرداری صاحب نے میاں نوارشیف صاحب کو مجبور کیا کہ آپ دوبارہ الیکشن میں آئیں کیوں کہ الیکشن کی اگر کریڈیبلیٹی نہ ہوئی تو پھر کیا فیدہ ہے صحیح بات تو اس لیے انہوں نے مجبور کر کے وہ لائے اور اس کا ان کو نقصان وقتی یہ ہوا کہ پنجاب میں حکومت بن گی میاں صاحب کی اور پنجاب نے ٹف ٹائم دیا زرداری صاحب کی حکومت کو چلنے نہیں دیا بلکل لیکن وہ ان کے نزدی گھاٹے کا سودانی تھا اب بھی وہ الیکشن کی کریڈیبلیٹی برقرار رکھنے کے لیے بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی لیول پلنگ فیل ہو سب شریک ہوں نتائج پھر اپنی مرضی کے ہم حاصل کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو یہ ایک ان کی پروٹیکل اپروچ ہے اور وہ درست اپروچ ہے ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے بریک کا stay with us ویلکم بیک ناظرین الیکشن کیمپینز کا ملک میں آغاز ہو چکا ہے مختلف بیانییں بنتے نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک غافی تند و تیز قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں خصوصاً نون لیگ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور پھر ایک خاص بیانی وہ بنا رہے ہیں نئی سیاست کا پرانی سیاست کو دفنانے کی باتیں کر رہے ہیں پرانے سیاستدانوں کو ریٹائرمنٹ لینے کی باتیں کر رہے ہیں اور نئی سیاست کو اپنانے کی بات کر رہے ہیں نون لیگ اس وقت اس معاملے پر کچھ خاموش نظر ہے نون لیگ کا موقف کیا ہے کیمپین میں کیا لے کر جانا ہے اسی پر بات کرنے کے میں ساتھ موجود ہے رہنما نون لیگ عابد شیر علی صاحب سر بہت شکریہ آپ کی وقت کا بلاول بھٹو صاحب تو عوامی رابطہ مہین چلا رہے ہیں عوام میں جا رہے ہیں مختلف جلسے کر رہے ہیں مگر سر نون لیگ جو ہے وہ مختلف پارٹیز کے پاس جاتی نظر آ رہی ہے پری الیکشن الائنسز بناتی نظر آ رہی ہے عوام میں کب جائیں گے جی بہت شکریہ جہاں تک آپ نے بلاول صاحب کی بات کی میرا خیال ہے ان کا بیانی ہے بانتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ ان کی کارکس جو ان کی حکومت ہے ان کا کارنامہ ہے وہ ان کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس طرح وہ اپنی تلکل پوران سے ہیں جو شریکے جیتے بات بند ہے میری مزارشوں سے یہ ہی ہوگی کہ تلکی کی بجائے اپنی کارکنگی کے اوپر تو جو جائیں اور الیکشن لڑے ہیں الیکشن لڑے ہیں الیکشن لڑے ہیں تو وہ پھر مات کرے جہاں پر ان کی حکومت بلکل پورے پاکستان میں جائیں پر پارٹی کو پورا رائٹ ہے کہ الیکشن سمپیر پر جسا دوسری پولٹیکل پارٹی بھونک کرتے کریں ہمارا بھی الحمدللہ جو الیکشن سیلپ پنکتا ہے ہماری جو پارلیمنی بورڈ ہے اس کی تشکیل ہو سکی ہے اور جو پھر ٹکروں کے حوالے سے اپنے آدھا نوازشن سام سے جو پورے پاکستان میں دورے ہوگے اس کے حوالے سے تدھے شجور ہوگا پلان ہوگا تو پھر اللہ الیکشن انشانلہ دلہ اسی سے مطابق ہوگا پھلی پارٹی کا رائٹ آخر میں الیکشن میں جانا ہے اور جائر ہے ان کو پتا ہے کہ اچھلا الیکشن وہ نوازشری صاحب کی رہے رہے اور اس حتما نوازشری صاحب بدان عمل میں ہے یہ خوف ہے کہ بچوں کو حالت کیا ہوا ہے کہ آپ سبان پرازی کرنے سبان میں ہم معاملہ تکھیل کرنے میں پاکستان پاکستان جو مسائل انتحال تک جائے جائے تاں کہ کالک دوست کرنے رہے آپ بلکہ کالک دوست کا شوف پورا کرنی گے رہے پاکستان جو چھوٹ عوام ہیں جو گروپت کی چکی میں کاروبار چلنے جا انس 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 بڑھ جا رہی ہے تو اس محول میں چاہیے پاکستان جو کو کو دے پاکستان دیں اور جو انیکشن دیتے تو فادیہ ہم گلے میں حال بنائیں جو پاکستان جو عوام میں کرنا ہے جو لاول صاحب کی آتما ووٹ دیں جو آبی شیرڑی کی آتما ووٹ دیں جس کے بھی آتما ووٹ دیں آبی آتما تو پاکستان مجھے دن مون کی کوشش ہے کہ سلسلی کے مون کو ختم کر کے ہم پاکستان کی سمیدی پولیٹس کی بنیاد رہتے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کا حل دے ہیں ہم تو چاہے ہیں آبی صاحب پاکستان کے لوگوں کے مسئلہ کرنے میں تو پھر دور لڑے بلاول صاحب پاکستان کے لوگوں کو پاکستان مجھے دینا چاہیے تمام پولیٹس کی بنیاد رہتے ہیں آبی صاحب گزارش یہ ہے بلاول صاحب یا زداری صاحب یا پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو سندھ میں اتنی اچھی کارکردگی ہے کہ تیسرا موقع دیا صوبے میں ہم نے تیسری بار حکومت کی اس کے بعد ہماری کارکردگی سے متاثر ہو کر حالیہ بلدیاتی الیکشن جو ہوئے اس میں پہلی دفعہ کراچی کا میئر ہمارا بنا اور دوسرے شہروں کے شہری جو علاقے تھے وہاں ہمارے میئر بنے اور دے ہی علاقوں میں تو پہلے سے ہم زیادہ پاپولر ہیں اور اب تو ہماری نظر وزیراعظم کے منصف پر ہے کیونکہ اب ہمارا میئر بھی کراچی کا بن چکا سندھ کا وزیراعلا بھی ہمارا ہوگا اور مرکز کا وزیراعظم بنائیں گے اور ہم کارکدگی کی بنیاد پر وہ اپنی ہسپتالوں کے ذکر کرتے ہیں وہ اپنے ڈیویلیمنٹ کا ذکر کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سندھ ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے اگر بلاول صاحب پورت پاکستان سے الیکشن ہی تھے تو صورت میں نہ وہ وزیراعظم بنے ہمیں گے اتراز ہو سکتے ہیں اگر پاکستان کی قوم نوازدین سے کو وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی کوئی اتراز نہیں ہونا چاہتے ہیں وہ اکھارا ہے وہ پہمان ہے وہ میدان ہے وہ میدان میں ہوگے ہیں سگڑے ہوگے ہوگے ہیں تو انشاءاللہ دلہ جب نوازدین صاحب کی آواز جلے گی اگر پیوز پارٹی کو موقع ملتا ہے تو پیوز پارٹی آجائے اگر نوازدین کو اللہ نے موقع دیا ہم تمام پولیٹیکل پارٹی کو ضرور ڈاور دیں گے کیا ان ملکر پاکستان کو آمینے سے چلیں آپ اس کی دنشوں کا وقت نہیں ہے پاکستان کو سنبھال لے کا وقت ہے یہ سلاوت صاحب کو اس کی دنشوں پر اتنا جائے لئے تھے کیونکہ وہ پولہ مہینے انکل شماع کے ساتھ میں ہیں اور ان کی تارید کرتے نہیں سکتے تھے ہونڈی سنورم کا ہاؤس کے انکل شماع انکل شماع تو ہم وہی انکل شماع ہیں چند دنوں میں برے ہوگے انکل شماع جیسا ویڈیازم کوئی نہیں تھا انکل شماع جیسی کچھ کی نہیں تھی وہ پھر بلاول صاحب اپنی رہناؤں پر گوھر کریں یہ اچھوں بھوٹے میں یہ اب ہوتے ہیں جو ہوگا کہ ہم تلسی کے آوائید کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تلسی کی طرف دیکھتے جانا چاہتے ہیں تو یہ پاکستان کی بھی اچھی چیز نہیں ہے نہیں بلاول صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری سولہ ماہ میں کارکردگی نہ کسی اس لیے رہی کہ مسلمی نون کی جو وہ بابے کے لفظ استعمال کرتے ہیں جو بزرگ سیاستدان تھے وہ اپنی دشمیاں جو ہے وہ نبھا رہے تھے اور ہم کام کرنا چاہتے تھے زداری صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جی میں نے کچھ چیزیں جناب شباہ شیف صاحب سے کہیں وہ انہوں نے نہیں مانی جس کا ہمیں نقصان ہوا ہم نے کہ نہیں ان باتوں میں جانا چاہتا نہیں میں اس دل میں جانا چاہتا میں بہت کچھ کہا سکتا لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی طرح یہ تلخی آجے نہیں تلخی نہ ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ تو بیان کرے نا تلخی نہ ہے حقیقت ان کو بھی پناہ ہمیں نہیں باتا ہے ہم جی چیز کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں مختلف مختلف کی بات کہ اگر زعور صاحب اپنے والد صاحب کو ریٹائر کرنا چاہتے ہیں وہ خود آنا چاہتے ہیں وہ آئیں وہ پھر خود ہی اپنے والد صاحب سے نراض بھی ہو جاتے ہیں جی تو میرا خیال ہے کہ ان کی حافظ میں درمے بھی چپلش ہے جہاں میں ان کو کہتے ہیں آپ بجروں کو امید کرتے ہیں اچھا ہمارے ہمارے سپے میں ہمارے قروں میں تو بجروں کو بلیٹس سمجھا جاتا ہے اچھا ان کی شخص کا سایا ہم اپنے پتہ پتہ رکھ کر آجے چلتے ہیں جی ہم تو اپنے بجروں کو اکرام کرتے ہیں اگر ملاول صاحب کو اپنے بجروں کو کلاف ہے جی درمے جاتے ہیں جو سمجھائیں اور آجے در میدان میں لائیں ہمیں نہیں یہ مشغلیں اچھا آج اپنے در کا معاملہ درمے شکل رہا ہے آج زداری صاحب نے ایک انٹریو میں نئی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے باعث سے پہلے اکیس میں اور اس میں یہ تھا پی ٹی آئی کی طرف سے اشارت یہ تھی کہ زداری صاحب مائنس ہو جائیں بلاول صاحب پارٹی سنبھال لیں اور چھے وزارتیں ہم دے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بلاول صاحب اس وقت تیار ہوں گے اور اب بھی شاید یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ زداری صاحب کو ریٹائر کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں وہ اپنے والد صاحب کو مشغل دے رہے ہیں کہ آپ گھر پلنے ہیں آپ جب بس کا کام نہیں ہے جی تو جائے رہا وہ پارٹی کے وہ جین ہیں اور وہ پارٹی کے پسیلین در سے پہلے گھر کے معاملے سلجائیں تو پھر بھائر آگے مشغل دیں اور ہمارے ساتھ مقابلہ جنیں ٹھیک یہ روڑی نہ مانیں رو ہی نہیں آپ پردانہ مار آئے ہیں الیکشنز لڑے اور الیکشنز جیت میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم کو الیکشنز جیتنا ہے ہم اس کو گلے میں ہاتھ پینائیں گے اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہم جوہاں پاکستانی پولٹیکل پارٹی کو لے کر دنیں گے اگر اللہ نے ان کو موقع دیا یہ پیٹنا پھر وہ گلے میں ہم ان پر گلے میں ہاتھ ڈالیں اچھا ایک اس سے آگے چلتے ہیں اس وقت آپ لوگ دھڑلے سے لوگوں کو قبول کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ آپ کے آ رہے ہیں کل بھی لوگ شامل ہوئے آج بھی شامل ہوئے بلوچستان میں بھی آپ نے لوگوں اپنے بے وفاؤں کو دوبارہ شامل کر لیا سترہ جولائی کا الیکشن میں پتہ یہ چلا کہ آپ لوگ انہیں جو الیکٹیبلز تھے یا پی ٹی آئی سے آئے تھے ان کو ٹکٹ دیا اور وہ بری طرح ہارے پندرہ سیٹیں ہار گئے تو اس تجربے کے باوجود بھی آپ ان لوگ وہ قبول کر رہے ہیں آپ کا ورکر آپ کا ووٹر قبول کرے گا ان لوگوں کو لیکن وہ تو پرویز علی صاحب کے بیٹے نے بتا دیا تھا کہ ساجوا صاحب نے سپورٹ کیا اب اس ٹی ٹی ٹیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو وہ چیزے 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 ہماری چیزوں کو ہرائیا کیا چیزے حمدہ شہباد صاحب کو پاہت کیا تو مجھے کچھ سپورٹ نہیں ہے وہ ہرٹی آئیہ کھنو چکی ہے اور وہ پبلک ہو چکی ہے فکول ان تمام افقراض کے جنہوں نے ان کا نام دیا کہ ہمیں الیکشن جتوا آچھا جنہوں نے الیکشن جتوایا تو بات تو سامنیان تو بات ہم کو اپنے ساتھ کریں آپ ہمیں کہنے ہماری پارٹی کو توڑا لیا ہمارے لوگوں کو توڑ کے جہاز میں بٹا آگر پنجاب حکومت اس اگر دوگ پولٹیکلی سپورٹ دیتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو کوئی اتراز ہونا چاہیے اگر وہ اپنی ہوگئے اب اس پارٹی کسی وجوہات پر چھوڑتا ہے کسی نے نو میرے چھوڑا کسی جنہوں نے کسی جوار وجوہات سے انان میادی کو چھوڑا ہم نے اس پارٹی ان کو شامل کرا جی اب انہوں نے پانچی کو چھوڑا ہے دو چیز جواب تو آپ کو مطلقہ لوگ ہی بے سکتے ہیں پاکستان مجھ سے لیگ نون کا ایجندہ ہے پاکستان کسی ترکی اور لوگوں کی سوچالی جس ہم انشاءاللہ فرمور کرے آبی صاحب آپ نے کہا کارکردگی کے بنیاد پہ الیکشن لڑنا چاہیے کارکردگی کی بات کر لیتے سولا ماہ کی حکومت مہنگائی کا بوچ ظاہر ہے آپ نے مشکل ڈیسیجنز آپ کو لینے پڑے جس مہنگائی ہمارے ہمارے دور میں کلو آٹھ 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 ہمارے دور میں چار جی انتر بیدے کو بھی جانتے ہیں ہمارے دور میں تبی پندہ سوال پھر سے زیادہ دن لوگوں کا پھنے جن نہیں آتا تھا لوگ سے جانتے ہمارے جانتے ہمارے جانتے ہمارے جانتے ہمارے پاکستان کو پاکستان 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 کو پرندر کیا ہم اس کیسے ہم بلکل ٹھیک ہے بہت شکری ہمارے ساتھ موجود شاہ ساکھ بہت شکری آج دن دس 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 دس